پی اے ایف ٹریننگ ائر بیس میہوالی پر کومنگ اینڈ کلیرنس آپریشن مکمل تمام نو دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے پی اے ایف ٹریننگ ائر بیس میہوالی پر کومنگ اینڈ کلیرنس آپریشن مکمل تمام نو دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا کیا آئی ایس پی آر کے مطابق پی ایف 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 ای دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا کیا آپ کو اہم خبر سے عقا کرتے چلے آئی ایس پی آر کے مطابق پی اے ایف ٹریننگ ائر بیس میہوالی پر کومنگ اینڈ کلیرس آپریشن مکمل تمام نو دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا کیا آپ کو اہم خبر سے عقا کرتے چلے آئی ایس پی آر کے مطابق پی اے ایف ٹریننگ ائر بیس میہوالی پر کومنگ اینڈ کلیرس آپریشن مکمل تمام نو دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا آپ کو اہم خبر سے آقا کرتے چلے پی ای 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 اینڈ کلیرنس آپریشن مکمل تمام نو دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا اس سے مزید تفصیلات چاہ لیتے ہیں اشتیا گوندل سے جی اشتیا گوندل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آج جی بلکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جس طریقے سے ٹریننگ ایر بیس میاں والی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اب آئی ایس پی آر سے حاصل ہونے والی تفصیلات کے مطابق پی ای ایف ٹریننگ ایر بیس میاں والی پر کومبنگ اینڈ کلیرنس آپریشن مکمل کر کے تمام نو دہشت گردوں کو جہنم وصال کر دیا گیا ہے اور آج صبح بیس پر بزدلانہ اور ناکام دہشت گردانہ حملے کے بعد آس پاس کے علاقےوں میں کسی بھی ممکنہ خطرے کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کامیاب آپریشن شروع کیا گیا اور پی ایف کے فنکشنل آپریشنل اساسوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے جبکہ حملے کے دوران صرف تین غیر آپریشنل تیاروں کو ہی کچھ نقصان پہنچا ہے آئی ایس پی آر کے درستے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپریشن کا فوری اور پیشہ ورانہ اقتطاہ ممن کے تمام دشمنوں کے لیے ایک واضحی عدانی کا کام کرتا ہے کہ پاکستان کے مسلح آفات چوکس رہتی ہیں اور کسی بھی خطرے سے وطن کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان